رسولِهِ الكریم اما بعد فقد خال اللہ تبارک وتعالی فی کتابه المبین وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ اَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكِ اِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيد محزز و محترم حاضرین و ناظرین اللہ تبارک وتعالی کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دعالم نورِ مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا ارشادِ ربانی ہے اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ اے پیارے حبیب اے حبیبِ مکرم کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے فی رب بھی اپنے رب کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصحابہ وسلم کہ اس دنیا میں تشریف لانے کے ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے نمرود نام کا ایک بادشاہ تھا نمرود بن کنعان اس کا نام تھا نمرود اور اس کے باپ کا نام تھا کنعان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حکومت دی تھی اور گلوبال حکومت دی تھی یعنی پوری زمین پر اس کی حکومت تھی پورے گلوب پر پورے قررہِ عرض پر اس کی حکومت تھی اور یہ بادشاہ کافر تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ پوری دنیا پر حکمرانی کر رہا تھا پوری دنیا پر اس کی سلطنت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت کے نبی تھے رسول تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مناظرہ ہوا مباحثہ ہوا یعنی ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے جھگڑا کیا بحث کی اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنے حبیب سے کن لفظوں میں فرماتا ہے علم ترہ الالذی حاج ابراہیم فی رب اے پیارے حبیب کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا اس شخص کے بارے میں تم نے نہیں سنا یہ نہیں فرمایا کیا تم نے اے حبیب اس شخص کو نہیں دیکھا ہم ہزاروں سال پہلے کے واقعات کو اپنے کانوں سے سنتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے یہاں فرماتا ہے کہ اے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے جھگڑا کیا مجادلہ کیا ابراہیم علیہ السلام سے ابراہیم کے رب کے بارے میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہی 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 وآلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و� اس کے بعد حضرت عبد المطلب تک پہنچا پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم تک پہنچا پھر اس کے بعد سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا اس دنیا میں تو کئی باپ ہیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضور کے درمیان تو حضور کا زمانہ بعد میں ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ بہت پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے مجادلہ کیا مناظرہ کیا بحث کی جھگڑا کیا ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں تو حضور اپنے جسم کے ساتھ اپنی بشریت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے اقدس میں نہیں تھے اپنے نور کے ساتھ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے بلکہ ہر پیغمبر کے زمانے میں موجود تھے جب کوئی پیغمبر نہیں تھا اس وقت بھی حضور اپنے نور کے اعتبار سے موجود تھے اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اصحابی سلام یہ واقعہ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اپنے نور کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے نورانی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو جھگڑا کر رہا تھا بحث کر رہا تھا نمرود نمرود کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھ رہے تھے ان کی گفتگو اپنے نورانی کانوں سے سن رہے تھے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم جب یہ واقعہ ہو رہا تھا ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان مناظرہ ہو رہا تھا وہیں حضور بھی موجود تھے جسم پاک کے اعتبار سے نہیں بشریت کے لحاظ سے نہیں نورانیت کے اعتبار سے نور پاک کے اعتبار سے یہ واقعہ دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی جو گفتگو تھی سن رہے تھے سمجھ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالی اسی واقعے کو یاد دلاتا ہے کہ اے مصطفیٰ یاد کرو اس واقعے کو جبکہ نمرود نے جھگڑا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے اللہ فرماتا ہے اے مصطفیٰ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو جھگڑا کر رہا تھا جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیوں کیا اس نے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے بہت بڑی سلطنت دی اللہ سے سلطنت لے کر اللہ ہی کا انکار کر رہا تھا وہ اللہ نے نمرود کو سلطنت دیا اور کیسی سلطنت کہ زمین کے ہر چپے پر اس کی حکومت تھی زمین کے ہر گوشے پر اس کی حکومت تھی پورے گلوب پر اس کی حکومت تھی ایسی بڑی سلطنت ایسی شاندار سلطنت اللہ تبارک و تعالی سے لے کر اس نے کیا کیا اللہ کو رب مانا نہیں اللہ کو معبود برحق نہیں مانا اللہ کو مسجود نہیں مانا اللہ کو اللہ کی معبودیت کا انکار کیا بلکہ اللہ کے وجود کا انکار کیا اور اپنے کو خدا مانا خود اپنی ذات کو خدا مانا اس نے دعوے خدای کر رکھا تھا نمرود نے حضرت عبراہیم علیہ السلام سے وہ بحث کر رہا تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا ربی اللہ یحیی و یمید کہ اے نمرود تو کہتا ہے کہ تو خدا ہے تو معبود برحق ہے تو سچا خدا ہے تو مستحق عبادت ہے حالانکہ میرا رب اللہ جو ہے وہ مستحق عبادت ہے وہ ہے معبود برحق وہ ہے سچا خدا کیوں سچا خدا ہے میرا خدا اللہ جس کا نام ہے اس لیے وہ سچا خدا ہے کہ وہ ہر ایک کو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے جو بھی زندہ ہوتا ہے وہ اسی کے حکم سے زندہ ہوتا ہے اس کے زندہ کرنے کی وجہ سے ہی زندہ ہوتا ہے اور جو بھی مرتا ہے اس کے مارنے سے مرتا ہے میرا خدا سچا خدا ہے واقعی خدا ہے حقیقی خدا ہے برحق خدا ہے اس لیے وہ زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے مردے کو زندہ کرتا ہے زندہ کو مارتا ہے جو زندہ نہیں ہوتا اسے زندہ کرتا ہے جو زندہ ہوتا ہے اسے مار دیتا ہے یہ سن کے نمرود نے اس ملعون نے کیا جواب دیا کہا کہ میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں میں جلاتا ہوں میں مارتا ہوں مطلب ہے کہ میں خدا ہوں مارد اللہ مارد اللہ اس کے ثبوت میں اس نے کیا کیا ایک آدمی جسے اس نے ختل کی سزا سنا رکھی تھی وہ جیل میں بند تھا کچھ دن باقی تھے اسے سزا ہونے والی تھی اسے سولی پر چڑھایا جانے والا تھا نمرود نے لوگوں سے کہا اسے لے کیا ہو اس خیدی کو لے کیا ہو انخلیب جسے پھانسی دینے دینے جا رہے ہو تم اسے لے کیا ہو تو اس خیدی کو لایا گیا نمرود کے سامنے نمرود نے اسے کہا تجھے ہم مارنے والے تھے ختل کرنے والے تھے تجھے سولی پر چڑھانے والے تھے جا میں نے تجھے زندہ کر دیا تیری موت کو زندگی میں بدل دیا تجھے میں اب ختل کرنے والا نہیں ہوں سولی پر چڑھانے والا نہیں ہوں جا اپنے گھر جا خوش ہو جا جا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا دیکھا میں نے مرنے والے کو زندہ کر دیا نہیں اسے موت آنے والی تھی اسے سولی پر چڑھایا جانے والا تھا میں نے حکم بدل دیا اپنا اسے میں نے زندہ کر دیا اسے اب گھر بیج دیا کئی سی بے وخوفی کی بات ہے پاگلپن کی بات ہے اسے کہتے ہیں زندہ کرنا بھیج دیا اور ایک شخص جو جا رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود ملون کے آگے سے جو گزر رہا تھا اسے بلایا عدراہ وہ آیا وہ بچارہ پریشان کہ کیوں بلایا بادشاہ نے کہا کہ رک جائے ہاں کھڑا ہو جا وہ کھڑا ہو گیا کہا جلات کو بلاو جلات آیا جلات سے کہا کہ اسے دو ٹکڑے کر دے اسے اس کا سر تن سے جدا کر دے دھڑ سے جدا کر دے جلات آیا یہ کی وار میں اس کا فیصلہ کر دیا مر گیا وہ کہا کہ دیکھا میں زندوں کو مارتا ہوں یہ زندہ تھا میں نے اسے مار دیا تو میں زندہ کرتا ہوں میں مارتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بلندی تھی عظمت تھی ان کی حکمت تھی بہت بڑا علم رکھنے والے تھے اب اس موضوع کو انہوں نے چھیڑا نہیں موضوع ہی بدل دیا سوال ہی دوسرا کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ابراہیم فَإِنَّ اللَّهِ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِخِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الْلَّذِي كَفَرْوْا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے سورج کو سن کو سورین کو ایسٹ سے نکالتا ہے سورج جب نکالتا ہے صبح میں طلوع آفتاب کے وقت پر تو کہاں سے نکالتا ہے ویسٹ سے نہیں مغرب سے نہیں کہاں سے نکالتا ہے مشرق سے ایسٹ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب برحق رب سچا رب اللہ وہ تو ہر روز صبح میں سورج کو نکالتا ہے مشرق سے مشرق کی سم سے مشرق کی دشا سے فاتی بہا من المغرب اگر تُو سچا خدا ہے تو تُو سورج کو مغرب سے نکال مغرب سے سورج کو نکال اب کیا جواب دیتا نمرود وہ خدا تو تھا نہیں وہ خدا تو ہے نہیں وہ اس بات پر خادر کہاں تھا کہ مغرب سے سورج نکالے مغرب سے سورج نکالنے پر اسے کہاں خدرت حاصل تھی وہ کیسے مغرب سے سورج نکال سکتا تھا ویسٹ سے کیسے سورج کو تلو کر سکتا تھا فَبُحِتَ الَّذِي كَفَرُ مَبْحُوت رہ گیا حق کا بقہ رہ گیا شجدر رہ گیا حیران رہ گیا کون وہ شخص جس نے کفر کیا جو کافر تھا یعنی نمرود لا جواب ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کے اس پرمغز بہت مضبوط سوال کے جواب سے خاسر ہو گیا جواب نہیں دے سکا جواب نہیں پڑھت بند پڑھ سکا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تُو خدا ہے برحق خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال رحان اللہ وہ لا جواب ہو گیا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ تبارک و تعالی ظالم خوم کی ہدایت نہیں فرماتا کیا مطلب اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کی اس معقول گفتگو سے متاثر ہو کر وہ مومن ہو جا سکتا تھا وہ ایمان لا سکتا تھا لیکن اللہ فرماتا ہے ابراہیم کا کام تو کامیاب رہا ابراہیم علیہ السلام کی بحث ان کا مناظرہ جو نمرود سے ہوا وہ بہت کامیاب مناظرہ رہا ابراہیم نے جو سوال کیا بہت اچھا سوال کیا اور لا جواب کر دیا کسے؟ نمرود کو لیکن وہ لا جواب ہو کر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سچے خدا کو ماننے سے نہیں ہوا تو لا جواب ہو جانا الگ ہے مان لینا الگ ہے حقبات کو تو نمرود نے مانا نہیں اللہ فرماتا ہے کیوں نہیں مانا ہم نے خود ہدایت نہیں دی اسے ابراہیم کا کام تو کامیاب ہوا ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ تو کامیاب ہوا ابراہیم علیہ السلام تو ہارے نہیں جیتے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نمرود کی خسمت میں ہم نے ہی ہدایت نہیں لکھی ہم نے ہی ہدایت نہیں دی اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم قوم کی ہدایت نہیں فرماتا اسی طرح سرکار اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وآسحاب اس دنیا میں تشریف لائے لانے کے بعد آپ نے ہدایت کا پیغام سب کو سنایا صدیق اکبر نے وہ پیغام سنا اور مان لیا سواروخ اعظم نے وہ پیغام سنا مان لیا عثمان غنی نے وہ پیغام سنا مان لیا مولا علی نے پیغام سنا مان لیا عشرہ مبشرہ نے وہ پیغام سنا مان لیا بدری صحابہ نے وہ پیغام سنا مان لیا عثمان جو لوگ شریک جو صحابہ شریک ہوئے انہوں نے مان لیا اہلِ بیتِ مصطفیٰ نے مان لیا اور جناب بہت سی مخدس ہستیاں تھیں جنہوں نے حضور کا پیغام حق سنا تو سنتے ہی خبول کر لیا مان لیا داخل اسلام ہو گئے حلق و بگوش اسلام ہو گئے اور وہ حصوں نے وہ پیغام سنا بار بار سنا خود حضور کے مخدس زبان سے سنا وہ نے سننے کے باوجود داخل اسلام ابو جہل نے حضور کی مخدس زبان سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ سنا ابو لہب نے سنا عطبہ نے سنا شیبہ نے سنا ولید بن مغیرہ نے سنا کتنے کافر تھے بدبخت حضور کی مخدس زبان سے یہ پیغام سنا سننے کے باوجود بھی اور سنتے رہے برسوں سنتے رہے لیکن داخل اسلام ہونے کی انہیں توفیق اللہ نے نہیں دی اللہ تبارک و تعالی ہدایت جسے دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے اللہ 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 تبارک و تعالی ظالم کی خوم ظالم خوم کی ہدایت نہیں فرماتا وہ ظالم خوم میں تھا کون نمرود اسی طرح ظالموں میں شامل تھا ابو جہل ابو لہب اطبا اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ہدایت دینا نہیں چاہی اور اگر اللہ نے انہیں ہدایت دی ہوتی تو رسول اللہ نے بھی انہیں ہدایت دی ہوتی اللہ نے انہیں ہدایت نہیں دی رسول اللہ نے بھی انہیں ہدایت نہیں دی تو یاد رکھیں جسے اللہ ہدایت دیتا ہے مصطفیٰ کے ذریعے ہی سے دیتا ہے اور جسے اللہ ہدایت نہیں دیتا اسے مصطفیٰ بھی ہدایت نہیں دیتے ابو جہل کو اللہ نے بھی ہدایت نہیں دی اور مصطفیٰ نے بھی ہدایت نہیں دی ابو بکر صدیق کو اللہ نے ہدایت دی مصطفیٰ نے بھی ہدایت دی اللہ حقیقی ہدایت دینے والا مصطفیٰ مجازی ہدایت دینے والے آہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں بہت اہم بات میں بتا رہا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی خدائی کی دلیل کیا پیش کی برحق خدا کون ہے بتایا جو جو سورج کو مغرب سے نکالے وہ برحق خدا ہوگا این امرود تو کہہ رہا ہے کہ تو سچا خدا ہے اگر تو سچا خدا ہے تو مشرق سے تو سورج نکل رہا ہے میرا خدا نکل رہا ہے اگر تو سچا خدا ہے تو مغرب سے سورج کو نکال کے بتا مغرب سے سورج کو نکال کر بتا وہ نہیں نکال سکا اس لئے کہ وہ خدا نہیں تھا اب آؤ ایک واقعی کی طرف میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں بہت غور سے سنو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تبوک کی جنگ سے لاٹ رہے ہیں حضور تبوک کی جنگ سے لاٹ رہے ہیں تبوک ایک مقام ہے حجاز مخدس میں تبوک ایک مقام ہے ایک علاقہ ہے ایک موزے ہے ایک جگہ کا نام ہے تے بے واؤ کاف تبوک مکہ مدینہ تائف تبوک جدہ میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں یہ سب حجاز میں آتے ہیں مقامات حجاز سالار کار وہاں ہیں میرے حجاز اپنا میرے حجاز امیر حجاز کون ہے سرور کون ہے محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ 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 سالار کار وہاں ہے میرے حجاز اپنا اس نام سے ہے باقی آرام ہے جہاں ہمارا دکٹر اقبال فرماتے ہیں ہاں تو عرضے کر رہا تھا کہ تبوک کی جنگ سے حضور واپس ہو رہے تھے تبوک کی جنگ تبوک کی جنگ آپ کو بتاؤ میں تبوک کی جنگ کی نویت کیا تھی تبوک کی جنگ تبوک کی جنگ تو بہت کہتے ہیں لیکن بہت سے لوگوں کو تبوک کی جنگ کیا ہوئی معلوم نہیں تبوک کی جنگ کیسی ہوئی سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اپنے صحابہ کے ساتھ تبوک کے مقام پر پہنچے گئے وہاں لیکن دشمن آیا ہی نہیں فرنٹ پر محاذ پر مورچے پر بیٹل فیلڈ پر دشمن آیا ہی نہیں صحابہ گئے حضور کی معیت میں حضور ساتھ تھے تشریف لے گئے لیکن دشمن جو تھا غنیم جو تھا وہ آیا ہی نہیں انتظار کر کے آخرے کار سرکار اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ واپس مدین منورہ لوٹ گئے تبوک کی جنگ ایسے ہوئی جنگ ہی ہوئی نہیں یہ بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہے تو عرض سے کہتا تھا کہ تبوک کی جنگ سے واپس ہوئے تو وہاں جنگ تو ہوئی نہیں جنگ کے لئے گئے تھے پوری نیت کے ساتھ گئے تھے پورے ارادے کے ساتھ مستقل ارادے کے ساتھ پکے ارادے کے ساتھ جنگ کریں گے لیکن دشمنی آیا نہیں تو خیر یہ ایک ایسی جنگ ہے جو جنگ ہوئی نہیں لیکن کہا جاتا ہے تبوک کی جنگ تبوک کی جنگ میں تبوک کی جنگ میں حضرت مولا علی کرم اللہ ہوئے جہو شریک نہیں ہوئے یہ جملہ کیا بتاتا ہے لوگوں کو کہ تبوک کی جنگ ہوئی ہوگی نہیں تبوک کی جنگ ہی نہیں ہوئی ہاں بیٹل فیلڈ میں پہنچے مورچے پر پہنچے محاذ پر پہنچے تو عرضے کر رہا تھا کہ سرکار واپس ہو رہے ہیں طبوک کی جنگ سے واپس ہو رہے ہیں یعنی طبوک کی مقام سے واپس ہو رہے ہیں راستے میں ایک مقام آتا ہے سہبہ سہبہ ایک مقام ہے وہاں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پڑھنے کے بعد سربرہ کعونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر تو پڑھ لی تھی آپ نے بھی آپ کے اکثر و بیشتر صحابہ پڑھ لی تھی حضرت علی کرم اللہ و جہو حضرت مولا علی کرم اللہ و جہو مولا علی صرف میرے ہی مولا نہیں صدیق اکبر کے بھی مولا ہے فاروخ اعظم کے بھی مولا ہے عثمان غنی کے بھی مولا ہے حالانکہ صدیق اکبر فاروخ اعظم عثمان غنی یہ تینوں خلفاء راشدین مولا علی کرم اللہ وجہہو سے افضل ہیں اس کے باوجود ان تینوں کے بھی مولا ہیں کون مولا علی کرم اللہ وجہہو عشرہ مبشرہ کے مولا ہے تمام صحابہ کے مولا ہیں حضور انور صلی اللہ تعالی وعالی وآصحاب ہی وآصحاب ہی وآلی ارشاد فرماتے ہیں میں جس کا مولا علی بھی اس کا مولا جو رسول اللہ کو مولا مانتا ہے علی بھی اس کے مولا اسی لئے حضرت علی کرم اللہ وجہہو کو ہم کیا کہتے ہیں مولا علی مشکل قشا بے شک حضرت علی مولا بھی ہیں اور مشکل کشا بھی ہیں مشکلوں کو ٹالنے والے ہیں مشکلوں کو آسانیوں میں بدلنے والے ہیں یہ ہمارا ایمان ہے سبحان اللہ دور ہو جا نظر سے مشکل دور ہو جا نظر سے ہے مشکل ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں مشکل میری نظر سے دور ہو جا چلی جا یہاں سے میرے پاس سے چلی جا ورنہ میں مشکل کشا کو بولوں گا بلاؤں گا ان کو بلاؤں گا وہ آ جائیں گے اور تو پھر بے موت مر جائے گی تیرا برا حال ہو جائے گا اس وزتے ان کے آنے سے پہلے ہی تو بھاگ جا دور ہو جا نظر سے ہے مشکل ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں کب کسی بے نوا سے کہتا ہوں سب کے حاجت روا سے کہتا ہوں دور ہو جا نظر سے ہے مشکل ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں بہت سے لوگ بولتے ہیں مشکل کشا نہیں بولنا مولا علی کو شرک ہوتا ہے کیوں کیا مشکل کشا مشکل کشائی مشکل کو تالنا مشکل کو آسانی میں بدلنا کیا اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے خاص ہے اللہ تو مشکل کشا ہے حقیقی مشکل کشا ہے اس کے حکم سے مولا علی بھی مشکل کشا ہے تمام انبیاء مشکل کشا ہیں مخلوق خدا میں سب سے بڑے مشکل کشا مشکل کشا جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآسحابی وسلم ہے تو ارزہ کر رہا تھا حضرت علی کرم اللہ وآجہو کو مشکل کشا ماننا یہ صرف میرا ہی عقیدہ نہیں صحابہ کرام کا خدا تو بندگانِ خدا عرضے کر رہا تھا حضرتِ علی کرم اللہ و جہو کہ مخدس آغوش میں حضرتِ علی کرم اللہ و جہو کی مخدس گودی میں سرور قنیم صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وآśебہ وسلم نے اپنا سر رکھا اور خوابِ راحت میں پہنچ گئے یعنی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سو گئے ہماری زبان میں اردو میں حضرت علی کی گود میں سر رکھ کر سرکار سو گئے آرام کر رہے ہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 عصر کی نماز کا وقت تھا جب حضور آغوش علی میں کَرَّمَ اللَّهُ وَجَهُ وَصَلَّ اللَّهُ تعالیٰ علیہ وآلہی 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 آغوش علی میں سر رکھ کر سو گئے سرولے کونین صلی اللہ علیہ وآلہی 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 وقت گزرتا جارہا ہے وقت رکھتا نہیں جو نہ رکھے جس کا سلسلہ کبھی نہ رکھے اسی کو کہتے ہیں وقت وقت موجود بھی ہے اور گزرنے کی حالت میں موجود ہے آپ کی کار ہے چلے گی بھی پھر رک بھی جائے گی کم وقت چلے گی زیادہ وقت رکی رہے گی کوئی کسی کی گاڑی ہے ٹو بیلر ہے کم وقت چلے گی زیادہ دیر رکی رہے گی اپنی جگہ لیکن وقت ایک ایسی گاڑی ہے ایسی سواری ہے ایسی چلنے والی چیز ہے کہ جو چلتی ہی رہتی ہے رک جائے تو وہ وقت نہیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی جو رک جائے وہ وقت نہیں ایک مایکرو سیکنڈ کے لیے بھی جو رک جائے وہ وقت نہیں وقت کی پہچان سمیہ کی پہچان کالم کی پہچان تمیل میں کالم کہتے ہیں ہندی میں کال کہتے ہیں کال اور سمیہ کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ چلتا رہتا ہے اس کا چلنا ایک ساتھ کے لیے بھی ایک مایکرو سیکنڈ کے لیے رکتا نہیں تو وقت تو چلنے والا چلنے والی چیز کا نام ہے وہ چلتا رہتا ہے رکتا نہیں کسی کے لئے رکتا نہیں کوئی مر جائے وقت رکتا نہیں کہ فلاں مر گیا ہے بہت بڑا مشہور آدمی مر گیا ہے وقت رکتا نہیں کوئی پیدا ہو وقت رکتا نہیں کسی کی شادی ہو رہی ہے وقت رکتا نہیں وہ گزرتا ہی رہتا ہے اہم کام ہو دنیا میں وقت تو چلتا ہی رہتا ہے اس اہم کام کے لئے رکتا نہیں even for a single minute وہ رکتا نہیں خیر تو ہر سے یہ کر رہا تھا کہ عصر کی نماز کا وقت تھا سرور کونین آرام کر رہے ہیں حضرت علی کرم اللہ و جہہو کی گودی میں اور اتفاقی طور پر یہ بات ہوئی تھی اس وقت کہ حضرت علی نے عصر کی نماز پڑھی نہیں تھی سب صحابہ نے پڑھ لی رسول اگرل صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ 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 صاحبہ سلم نے نماز ادا کر لی نماز کی اہمیت جانو اس واقعے سے سرکار دواللہ صلی اللہ علیہ وآن لہ وآلہ 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 height نماز پڑھ چکے تھے اسی لئے سوئے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے ہیں آرام فرما رہے ہیں استراحت میں ہیں حضرت علی کی گود میں وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ غروب کا وقت قریب آیا اور ایک لمحہ وہ آیا جب آفتاب مغرب میں ڈوب گیا آفتاب دیکھتا رہا آغوش علی میں مصطفیٰ کا چہرہ انور دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا اس کے بعد مغرب میں پوشیدہ ہو گیا سورج ڈوب گیا سورج جب ڈوب جاتا ہے تو عصر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے عصر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو حضرت علی قرم اللہ حجہو بیٹھے رہے آپ کی گودی میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس تھا حضور کا سر اقدس کیا ہے اس شاق کرام حضور کے جو خادم ہیں غلام ہیں عاشق ہیں ان کا قرآن ہے حضور کا سر اقدس کیا ہے مصحفے روئے تو مارا حست قرآن دگر عاشق رسول کہتے ہیں کہ اے مصطفیٰ آپ کے چہرے کا جو قرآن ہے چہرے کا جو مصحف ہے وہ دوسرا ہی قرآن ہے یہ قرآن وہ ہے جو رہل پر کھلتا ہے یہ قرآن وہ ہے جو رہل پر کھلتا ہے جیسے یہ قرآن رہل پر کھلا ہوا ہے اور حضور کا حضور اغدس صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور وہ مصحف شریف ہے وہ قرآن حاکیم ہے جو علی کی گود میں کھلتا ہے اسے ہم رہل پر رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے چہرے انور کے خوران کو اس مصحف کو حضرت علی کی گود میں کھولا گود میں رکھا تو حضور سو رہے ہیں آف تاب ڈوب گیا حضرت علی نماز نہ پڑھ سکے کوئی اور ہوتا آج کا آج کے دور کا مسلمان ہوتا تو حضور سے کہہ دیتا کہ حضور میں نے حضور کی نماز نہیں پڑھی ہے آپ نے صحابہ نے پڑھ لی آپ کے میں نے نہیں پڑھی ہے لہذا میں حصر کی نماز پڑھ کے آ جاتا ہوں آپ آرام کریں میری آغوش میں نہیں حصر کی نماز پڑھ کے آتا ہوں نہیں فرمایا سر والے کونین صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کے سو گئے کس کے گود میں حضرت علی کی گود میں وقت گزرتا گیا اور سورج ڈوب گیا تھوڑی دیر کے ڈوبنے کے تھوڑی دیر کے بعد سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھول دیں حضور کی نیند بیداری میں تبدیل ہو گئی آنکھیں کھول دیں اور حضرت علی کرم اللہ حجہ کو دیکھا چہرہ چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں نماز نہیں پڑی ہے حضرت علی سے پوچھا ہے علی کیا بات ہے حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے آثر کی نماز نہیں پڑی سورج ڈوب گیا حضور کی نماز نہیں پڑی سورج ڈوب گیا حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھا آپ نے حضور جو چاہے کر سکتے ہیں حضرت علی کا چہرہ تو پریشان تھا نماز نہیں پڑی لیکن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہیں ہوئے حضور کے چہرے پر کوئی تردد نہیں تھا آپ نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیئے دعا کی کہ اللہ علی تیرے محبوب کی اتعات میں تھا تیرے محبوب کی فرما برداری میں تھا اس کی خدمت میں تھا نماز نہیں پڑی حضرت علی نے کیوں نہیں نماز فرض تھی اصر کی نماز فرض اور کیسے فرض بڑی اہم فرض اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے حافظو علی الصلوات وصلاة الوسطہ وخومو للہ قانتین تمام نمازوں کی محافظت کرو پنج وقتہ نماز کی پابندی کرو ہر نماز اس کے وقت میں پڑو فجر کی نماز زہر کی نماز اصر کی نماز مغرب کی نماز اشاء کی نماز ہر نماز کے وقت میں وہ نماز پڑو وصلات الوسطہ اور بیچوالی نماز جو ہے وہ کیا ہے اصر کی نماز اس کی تو بڑی زیادہ ہی نگہداش کرو اس کی بڑی زیادہ حفاظت کرو بڑی اہمیت ہے اس کی دوسری نمازوں کی بنیزبت عصر کی نماز کی اہمیت زیادہ ہے وَخُومُ لِلَّهِ خَانِتِينَ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کی حالت میں فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ حضور کی عصر کی نماز چھوڑ گئی عصر کی نماز کا وقت جانے سے پہلے حضور کو جگہ دیتے یا رسول اللہ آپ جاگ جائیں میں عصر کی نماز پڑھ لیتا ہوں جگہ یا نہیں کیوں عصر کی فرض نماز پڑھنے سے بڑا فرض ادا کر رہے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا فرض ہے حضور کی خدمت کا فرض ادا کر رہے تھے عالی حضرت فاضل بریل بھی علیہ الرحمت و رزوان فرما رہے ہیں ثابت ہوا کہ جمعول فرائض فروع ہیں اصل الوصول بندگی اس تاجور کی ہے اصل الوصول بندگی اس تاجور کی ہے ثابت ہوا کہ جمعول فرائض فروع ہیں اصل الوصول بندگی اس تاجور کی ہے تمام فرائض کی پابندی کرنا فرض نماز پڑھنا فرض روزہ رکھنا فرض زکاة دینا حج کرنا یہ تمام فرائض جو ہیں ان کی پابندی کرنا ان کو بجا لانا یہ فرا ہے اصل کام کیا ہے رسول اللہ کو خوش کرنا رسول اللہ کی خدمت کرنا رسول اللہ جو کام کرنے کو کہیں اس کام کو کرنا اصل الوصول بندگی اس تاجور کی ہے تو حضرت علی کرم اللہ ہو جہو انہیں حضور کو جگایا نہیں کیوں میں نماز اصل کی نماز فرض نماز پڑھنے سے بڑھ کر اہم فرض ادا کر رہا ہوں مصطفیٰ کی خدمت کر رہا ہوں میری مخدس گودی میں مصطفیٰ کا سر ہے مصطفیٰ کا سر ہے اصل کی نماز تو روزہ نہ آئے گی اصل کی نماز کا وقت تو روزہ نہ آئے گا یہ خدمت مجھے زندگی میں پہلی بار ملی ہے اب پھر نہ جانے ملے گی یا نہیں ملے گی تو بندگانے خدا اصل کی نماز حضور نے کہا اے اللہ علی تیرے محبوب کی خدمت میں لگا ہوا تھا اطاعت میں لگا ہوا تھا فرما برداری میں لگا ہوا تھا سورج کو واپس نکال سورج نکلا سورج نکلا اور کہاں سے نکلا مشرق سے نہیں نکلا مغرب سے نکلا مشرق سے نہیں نکلا کہاں سے نکلا مغرب سے نکلا جی مغرب سے نکلا حضور کی دعا سے کیا ہوا سورج مغرب سے نکلا حضور نے نکالا نا سورج کو مغرب سے نکالا اس کے باوجود ہم حضور کو خدا نہیں مانتے اور مانتے اس بات کو ہیں کہ حقیقت میں حضور نے مغرب سے سورج کو نہیں نکالا حضور کے خدا نے مغرب سے سورج کو نکالا جو خدا برحق ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا خدا ہے جو حقیقت میں تمام پیغمبروں کا خدا ہے ساری کائنات کا معبود برحق ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے وہ موقع لابی کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلام کی بارگاہ میں ابو جہل نے ایک سوال کر دیا ابو جہل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اگر تم سچے رسول ہو تو یہ جو چاند آسمان پر چمک رہا ہے چاند نہیں راتossی یہ جو چاند آسمان پر دکھائی دے رہا ہے اسے دو ٹکڑے کر دو میں تم کو برحق رسول ماننے کے لئے تیار میں تم کو سچا رسول ماننے کے لئے تیار تمہارے پیغام کو تسلیم کرنے کے لئے تیار اس وقت حضور نے دعا نہیں کی تاریخ دیکھئے آپ حضور نے دعا نہیں کی انگلی اٹھائی چاند دو ٹکڑے ہو گیا لیکن جب سورج کو مغرب سے نکالنے کا وقت آیا تو حضور نے سورج سے نہیں کہا کہ اے سورج میرے حکم سے آ جا مغرب سے نکل جا مغرب سے تلو ہو جا اگر حضور کہتے تو ہو جاتا سورج کو حکم دیتے حضور کے اے سورج مغرب سے نکل میرے حکم سے تو سورج مغرب سے نکلتا تلو ہوتا لیکن ایسا نہیں کیا کس نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ پہلے واقعہ ہوا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا ہے کہ اگر اے نمرود تو مغرب سے سورج کو نکالے تو میں تو میں کہوں گا اس کا مطلب کیا ہے تو اگر سچا خدا ہے تو مغرب سے سورج کو نکال کے دکھا تو اس لیے حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنے حکم سے سورج کو نہیں نکالا ڈائریکٹ حکم دے کر سورج نکل تو مغرب سے نہیں کہا دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے دعا کی اللہ سے ہے اللہ تو نکال سورج کو مغرب سے سورج کو نکال تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ یہاں حضور بتانا چاہتے تھے کہ حقیقت میں سورج کو نکالنا ماشرق سے ہو یا مغرب سے اللہ کا کام ہے میں نکالوں بھی تو وہ کام میرا مجازن ہوگا اور اللہ کا کام ہوگا حقیقتا تو اللہ تبارک و تعالی کہ حبیب نے دعا کی سورج مغرب سے نکلا سورج مغرب سے نکلا اور وقت کیا تھا عصر کا وقت عصر کا وقت تھا اگر سورج مشرق سے نکلتا تو عصر کا وقت نہیں ہوتا مغرب سے نکلا عصر کا وقت ہوا اور حضرت علی کرم اللہ ہوا جہو نے عصر کی نماز پڑھ لی اس کے بعد پھر غروب ہو گیا سورج تو معلوم یہ ہوا کہ نماز کا اتنا احتمام حضرت علی حضور فرما دیتے کہ آج تمہاری نماز معاف ہے نہیں نماز پڑھنا چاہیے کسی بھی صورت میں اس وقت حضور نے اللہ سے دعا کر کے سورج کو مغرب سے نکالا اور پھر حضرت علی نے نماز پڑھی پھر سورج غروب ہوا تو کتنی تو تمہارے لیے تو سورج آتا ہے اثر کی نماز تم پڑھو اس لیے سورج رہتا ہے تو تم اس کا وقت ٹال دیتے ہو سورج وقت چلا گیا پھر وقت کو لایا گیا نماز پڑھنے کے لیے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو عرض کر رہا تھا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کے حکم سے اللہ تبارک وطالہ سے جب حضور دعا فرماتے ہیں تو سورج کو اللہ تبارک وطالہ نکالتا ہے اور ایک واقعہ حران کا آیا اللہ تبارک وطالہ ارشاد فرماتا ہے یا اس شخص کی طرح جو گزرا ایک بستی پر سے ایک شخص گزرا ایک بستی پر سے یہ بستی کون سی بستی ہے بیت المقدس جسے کہتے ہیں بیت المقدس بیت المقدس جسے کہتے ہیں یارو شلم جسے کہتے ہیں وہ بستی ہے ایک مرتبہ حضرت عزائر علیہ السلام حضرت عزائر علیہ السلام عزائر علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں ان کا نام بھی قرآن میں آیا ہے تو حضرت عزائر علیہ السلام یہ بیت المقدس پر سے گزر رہے تھے بیت المقدس کی بستی پر سے گزر رہے تھے کیسے گزر رہے تھے دراز گوش پر سوار ہو کر دراز گوش پر سوار ہو کر یعنی گدھے پر سوار ہو کر گدھے کو کیا کہتے ہیں دراز گوش دراز کہتے ہیں لمبا گوش کہتے ہیں کان گدھے کے کان لمبے ہوتے ہیں اس وقت گدھے کو گدا بھی کہتے ہیں اور دراز گوش بھی کہتے ہیں تو ایک دراز گوش پر بیٹھ کر حضرت عزائر علیہ السلام بیت المقدس کی بستی پر سے گزر رہے تھے بیت المقدس کو ایک کافر بادشاہ نے تاخت و تاراج کر دیا تاخت و تاراج تاخت و تاراج کیا بھئی مانا ہم نہ معلوم تاخت و تاراج کا تو کیا معلم نہیں نہ بھئی مانا تو میں مانا بتا رہا ہوں تاخت و تاراج کے معنی برباد کر دیا اجار دیا کس نے بخت نصر نامی ایک بادشاہ بخت نصر نامی ایک بادشاہ تھا وہ کافر تھا بتپرست تھا اس نے بھی پوری دنیا کی حکومت پائی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کافر بادشاہ کو گلوبال حکومت عطا فرمائی تھی پورے گلوب پر اس کی حکومت تھی بخت نصر یہ بخت نصر جو ہے اسے بیت المقدس سے بڑی نفرت تھی دشمن تھا یہ یہودیوں کا دشمن تھا اور بیت المقدس کا تو اس نے بیت المقدس کی اینڈ سے اینڈ بجا دی تباہ و تاراج کر دیا ویران کر دیا اجار دیا ساری بستی کو وہاں کے گھر توڑا لے تو حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس پر گزر رہے تھے تک کوئی آدم ذاد نہیں یعنی انسان کوئی نہیں نہ کوئی عورت نہ کوئی مرد کوئی گزر رہے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چھتوں کے بل گری پڑی ہے چھتیں گری ہوئی ہیں جس گھر کی چھت گر جائے اب وہ گھر آباد رہ سکتے وہاں کوئی انسان ہوگا موجود نہیں یہ دیکھ کر منظر حضرت عزیر علیہ السلام نے حیرت تعجب سے کہا اَنَّا يُحْيِ هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا اس بستی کو اس شہر کو اس ویرانے کو اللہ کیسے آباد کرے گا کیوں کر آباد کرے گا اس بستی کو کیسے اللہ پھر نئی زندگی دے گا یہ تو مر چکی ہے اجڑ چکی ہے ویران ہو چکی ہے ان کا اللہ کے مردوں کو زندہ کرنے کا انکار نہیں تھا کہ تعجب کی بات تھی یا اللہ اس خدر ویران مقام کو اتنا ویران ہو گیا اتنا اجڑ گیا یہ مقام اسے کس طرح اللہ تبارک وطاللہ کس انداز سے کس نوعیت سے اسے زندہ کرے گا آباد کرے گا باہر کا اس خیال سے اس کے اجڑنے کے بعد اس بستی کو اللہ کیوں کر آباد کرے گا اللہ تبارک وطاللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک وطاللہ نے عزیر علیہ السلام کو یہ کہنے کے بعد موت دے دی عزیر علیہ سلام پر موت تاری ہو گئی تو معلوم یہ ہوا پیغمبروں پر بھی موت آتی ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُمِ اَتْعَامُ اللہ نے حضرت عزیر علیہ سلام پر موت تاری کی اور وہ موت کب تک جاری رہی سو برست تک جاری رہی حضرت عزیر علیہ سلام جس مقام پر اللہ نے انہیں موت دی اسی مقام پر وصال کے بعد موجود رہے حضرت عزیر علیہ سلام وصال کے بعد یعنی وفات کے بعد یعنی موت کے بعد بہت سے لوگوں کو وفات بولے تو معلوم نہیں وصال بولے تو معلوم نہیں وصال زاہری بولے تو معلوم نہیں اپنی ارک 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 ترنج کنو حضرت علیہ سلام کا وصال ہو گیا جہاں وصال ہوا وہیں رہے سو سال تک مثال کے بعد رہے موت کی حالت میں رہے کون لیکن آپ کا جسم جون کا تون موجود رہا اللہ تبارک تعالی فرماتا ثم عطف تعقیری ہے اللہ فرماتا کہ پھر اللہ تبارک تعالی نے زندہ کیا کسے عزائر علیہ السلام کو زندہ کیا اور زندہ کر کے ان سے پوچھا اللہ تعالی نے یہ بتاؤ کہ تم یہاں اس مقام پر کتنے دن تک رہے اس مقام پر وشال کے بعد وفات کے بعد کتنے دن تک رہے یہاں موجود قال لبست یوما او بعد یوم حضرت عزائر علیہ صلی اللہ نے جواب دیا مولا میں یہاں شاید یک دن رہا ہوں گا یک دن ون لی ون دے آپ لوگ گھوکتا گئے ہیں کیا بور ہو گئے بور ہو گئے نہیں ایسا تو نہیں تکمیل ذات تکمیل ذات پروفیسر مظفر حنفی صاحب کا یہ شعر مجھے بہت پسند آتا ہے وہ کہتے ہیں تکمیل ذات بس کیجئے جناب بس کیجئے جناب کہ ہم بور ہو گئے بور ہو گئے نہیں تو کیا عرض کر رہا تھا بھل گیا آپ حضرت اللہ تبارک تعالیٰ نے سو سال ان کو موت کی حالت میں رکھا پھر ان کو زندہ کر دیا اور زندہ کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے پوچھا کم لبست کتنے دن یہا رہے قَالَ لَبِسْتُ يَوْمَنَا بَعْدَ يَوْمَ کہا کہ سو برس تک رہے وفات کے بعد سو برس تک رہے فَنظُرْ عِلَىٰ تُعَامِك فَنظُرْ عِلَىٰ تُعَامِك وَشَرَابِك شراب اردو میں شراب وائن کو کہتے ہیں وائن شراب اردو میں شراب 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 کو کہتے ہیں وائن سارا اسے کہتے ہیں غردو میں شراب ابھی یہ شراب پینے والا شرابی ہے یہ لیکن عربی میں شراب کہتے ہیں پینے کی چیز پانی ہو دودھ ہو کوئی اور مشروب ہو جس طرح اسامہ نے کہا کوئی سوفٹ ڈرنک ہو پینے کی چیز کو شراب کہتے ہیں تو کیا عرض کرنا تھا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ازہر اپنے کھانے کو دیکھ حضرت ازہر علیہ السلام نے کھانے کے لیے اپنے ساتھ کچھ خجوریں لکھ لی تھی کچھ خجوریں لکھ لی تھی پینے کے لیے انگور کا رس رکھ لیا تھا اپنے ساتھ توشا کہ راستے میں ضرورت پڑے گی پینے کی تو انگور کا رس پی لوں گا اور کھانے کی ضرورت پڑے گی خجوریں کھا لوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کے مخدس مہینے میں اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں گھر بیٹھے کیسی کیسی نعمتیں کھلا رہا ہے باہر گھر سے نہیں جا رہے ہیں ہم خجوریں کھا رہے ہیں الحمدللہ مشروب پی رہے ہیں الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے اللہ کھلا رہا ہے گناہگاروں کو کھلا رہا ہے رمضان مبارک میں بھوکا نہیں رکھا اس نے پیاسا نہیں رکھا اس نے الحمدللہ تو عرضے کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہر رمضان سے زیادہ بہتر غزائیں اس رمضان میں کھلائے اور سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے قَالَكَمْ لَبِسْتَ قَالَ لَبِسْتُ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے کھانے کو دیکھو اور اپنے پینے کی چیز کو دیکھو پانی کو دیکھو وہ بگڑا نہیں وہ اترا نہیں آپ دودھ رکھ دیں دودھ رکھ دیں تین دن کے بعد دیکھیں کیا حالت ہوگی اس دودھ کی ویسا ہی رہے گی دودھ ویسا ہی رہے گا سالن رکھ دیں فریج میں نہیں باہر رکھ دیں چار دن کے بعد دیکھیں سالن کیسے ہوگا خلاب ہو جائے گا سڑ جائے گا دودھ خلاب ہو جائے گا پینے کے قابل نہیں رہے گا کھانا رکھ دیں بریانی رکھ دیں چھ دن کے بعد دیکھیں کیا حالت ہوگی اس میں کیڑے پڑ جائیں گے لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس جو کھانا تھا جو پانی تھا سو برس اس پر گزر گئے تھے سو سال ہندرڈ ایئرس اس پر گزر گئے لیکن حضرت عزیر علیہ السلام ہم دیکھتے ہیں تو وہ کھانا جوں کا توں ہے سبحان اللہ پہلے دن ان کے پاس جیسا تھا ان کی وفات کے وقت میں جیسا تھا وہیں صحیح ہے اور پانی جوں کا توں ہے ایک سو سال گزر گئے تو پیغمبر کے پاس جو کھانا ہوتا ہے جو پانی ہوتا ہے وہ جوں کا توں رہتا ہے تو پیغمبر خود کیسے مر کر مٹی میں مل سکتا ہے کیسے جاہل لوگ ہیں کیسے نادان لوگ ہیں کیسے بدبخت لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء مر کر مٹی میں مل گئے استغفراللہ کیا عرض کر رہا تھا کیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مر کر مٹی میں مل گئے ماذا اللہ ماذا اللہ کوئی پیغمبر مر کر مٹی میں نہیں ملتا الانبیاء احیاء تمام انبیاء زندہ ہیں فی خبورہم یسلون اپنی خبروں میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اب اندکانے خدا پیغمبر کا ہاتھ جس کھانے کو لگا پیغمبر کے ساتھ جو کھانا تھا جو پانی تھا وہ سو سال جوں کا توں رہتا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ جو کھانا پانی تھا وہ جوں کا توں تھا بگڑا نہیں تھا نہ اس کا مذاب عدلہ تھا نہ کچھ پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت عزیر علیہ السلام سے فرماتا ہے وَنظُرْ اِلَا حِمَارِكَ اے عزیر اپنے گدھے کو دیکھو اپنے دراز گوشت کو دیکھو تو حالت کیا تھی اس گدھے کی وہ مر چکا تھا اس کا چمڑا اتر گیا تھا جسم سے اس کا گوشت گل چکا تھا ختم ہو چکا تھا ہڈیاں رہ گئی تھی اس گدھے کی اور ہڈیاں بھی ایک جگہ نہیں بکھر گئی تھی کیونکہ سو سال کا لمبا عرصہ گزرا تھا ہڈیاں بھی اس گدھے کی بکھری ہوئی تھی کہیں کوئی ہڈی کہیں کوئی ہڈی کہیں سر کہیں کچھ اللہ فرماتا ہے دیکھئے گدھا مرنے کے بعد جلدی فنہ نہیں ہوتا جسم رکھتا ہے نا جاندار ہے کھانا جلدی بگڑ جاتا ہے جو چیز جلدی بگڑ جاتی ہے جلدی فنہ ہو جاتی ہے اس چیز کو اللہ نے بخا دی سو سال تک جنکا تو رہا کھانا پانی اور ایک گدھا جو ہے کچھ کچھ باخی رہنے والا اسے اللہ تعالی نے اتنا فنہ کر دیا کہ اس کی ہڈیاں بکھر گئی تھی آہا اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ سب کچھ کیوں کیا تاکہ اے ازائر تمہاری زندگی کو لوگوں کے لئے ایک نشانی بنا دیں اللہ کی خدرت کی کہ اللہ جسے چاہتا ہے اس پر موت تاری کر کے سو سال کے بعد اسے زندہ کر سکتا ہے اور اللہ جس جس کھانے پانی کو چاہتا ہے رکھنا سو سال تک اسے جنکا تو ترو تازہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی جسے ختم کرنا چاہتا ہے اس گدے کو مار کر اس کی ہڈیاں بھی بکھر جاتی ہیں وَنظُرْ إِلَى الْعَوَامِ اللہ فرماتا ہے کہ گدے کو دیکھو گدہ کی گدہ تو ختم ہو گیا اب صرف گدے کی ہڈیاں رہ گئیں ان ہڈیوں کو دیکھو آئے ازائر كَيْفَ نُنْشِزُهَا کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو جوڑتے ہیں تمام ہڈیاں آپس میں مل گئیں اللہ کے حکم سے بکھری ہوئی ہڈیاں اور ایک دھانچہ بن گیا تم مَنَقْسُوْهَا لَحْمَا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو اے ازائر ہم کس خدر جلدی اس پر گوشت لباس اسے پہنا دیتے ہیں تو ان ہڈیوں پر گوشت آ گیا وہ ہڈیاں پر گوشت ہو گئیں پھر اس پر چمڑا آ گیا دیکھتے ہی دیکھتے یہ سب حضرت ازائر علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پہلے سن کے مان رہے تھے اب دیکھ کے مان رہے ہیں تو اللہ کیا کرتا ہے جس پر کرم کرتا ہے اسے پہلے سنا کر ماننے والا سن کر ماننے والا بناتا ہے اس کے بعد دیکھ کر ماننے والا بناتا ہے سن کر ماننے والا علم اليقین رکھتا ہے سن کر ماننے والے کو علم اليقین ملتا ہے دیکھ کر ماننے والے کو عین الیقین ملتا ہے تو بندہ گائنے خدا حرزہ کر رہا تھا وہ گھتا کیا ہو گیا وہ گھتا زندہ ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا تَبَيَّن جب یہ بات ظاہر ہو گئی قَالَ حضرتِ عُزَيْرِ علیہ السلام نے فرمایا عَلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ میں نے کہا تھا کہ اللہ اس بستی کو کس طرح پھر آباد کرے گا کیسے یہ بستی آباد ہوگی اب میں دیکھ کے جان رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر خدرت رکھتا ہے چاہے تو مردے کو زندہ کر دے چاہے تو زندہ کو مردہ کر دے آباد کو برباد کر دے بستی یروش علم کی بستی بیت المقدس کی برباد بھی اللہ ہی نہیں کی تھی مختنصر کے ذریعے سے آباد بھی اللہ چاہتا چاہے گا تو آباد کر دے گا لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں یروش علم کی بستی آباد ہے صدیوں سے آباد ہے یہ آباد کس نے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اچھا تو عرضے کر رہا تھا کہ یہ عزیر علیہ السلام کا واقعہ جب عزیر علیہ السلام کا انتخال ہوا تھا تو اس وقت آپ کی عمر تھی چالیس سال آپ کی عمر تھی چالیس سال اور حضرت عزیر علیہ السلام کے ایک فرزن تھے حضرت عزیر علیہ السلام کے ایک فرزن تھے جب حضرت عزیر علیہ السلام کی عمر بیس سال کی ہوئی اس وقت وہ پیدا ہوئے جب عزیر علیہ السلام بیس سال کے تھے تب وہ ان کے بیٹے پیدا ہوئے تھے اب چالیس سال کی عمر کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا ویسال ہو گیا پھر سو سال کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو چالیس سال کی عمر میں حضرت عزیر علیہ السلام کا انتقال ہوا سو سال گزر گئے پھر جب دوبارہ زندہ ہوئے حضرت عزیر علیہ السلام تو آپ کی عمر کیا تھی چالیس سالی تھی کتنی تھی چالیس سال اور یہ جو فرزن تھے حضرت عزیر علیہ السلام کے اس دنیا میں ان کی زندگی کنٹینی ہوئی اور حضرت عزیر علیہ السلام سو سال کے بعد جب زندہ ہوئے تو ان کی عمر تھی ایک سو بیس سال باپ کی عمر کم بیٹے کی عمر زیادہ اس دنیا کے لحاظ سے باپ کی عمر چالیس سال بیٹا ایک سو بیس سال باپ جوانی کے عالم میں ہے بیٹا ایک سو بیس سال کا پیرانہ سالی کے عالم میں ہے اور اس بیٹے کو بیٹا ہو گیا حضرت عزیر علیہ السلام حضرت عزیر علیہ السلام جب دوبارہ زندہ ہوئے تو حضرت عزیر علیہ السلام کے پوتے کی عمر تھی نوے سال نووت سال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کی خدرت کا نمونہ ہے اللہ کیا وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے تو اس کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں میں بیمار ہوں مجھے شفا کیسے ملے گی عزیر علیہ السلام کو اس نے موت دے کر کیا کیا سو سال کے بعد زندگی دے گا گدھے کو مار دیا پھر زندگی دے دی اور ان کے کھانے کو جنکا توں رکھا تو اللہ اور ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں آج میں صحت مند ہوں کل کیا ہو جاؤں گا گھبرانے کی ضرورت نہیں کیوں اللہ سے بولو مولا اس صحت کو برخرار رکھ تو حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس جو کھانا تھا جو پانی تھا وہ سو سال کے بعد بھی جنکا توں رہا تو اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں اس سے دعا کرتے رہو مولا تو نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو برخرار رکھ زوال سے بچا اور مجھے مستقبل میں ہر بیماری سے ہر پریشانی سے ہر الجن سے محفوظ و معمون رکھ تو بہت وقت ہو گیا آج کہ اس ہماری تفسیر سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر خادر ہے ازباب کچھ بھی نہیں کیا سبب کس سبب سے اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام علیہ السلام کے توشے کو ان کے کھانے کو پانی کو کیسے بچایا بس اس کی خدرت سے وہ جن کے تون تھے وہاں فریج نہیں تھا اور فریج کیا رکھا ہوا بھی سو سال تک جو ہے وہ جن کے تون باقی نہیں رہ سکتا تو ازباب کچھ بھی نہیں مسبب سب کچھ ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے ان واقعات سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں انبیاء علیہ السلام کا بہت بڑا مقام ہے اور سب انبیاء زندہ ہیں اپنی خبروں میں حضرت عزیر علیہ السلام خبر میں جانے سے پہلے ہی وفات پا چکے بات سمجھ میں آئے لیکن جو انبیاء خبر میں چلے گئے وہ انبیاء جو ہیں وہ سب کے سب حیات حقیقی جسمانی دنیاوی کے ساتھ زندہ ہیں جیسے حضرت عزیر علیہ السلام وفات پانے کے بعد زمین پر زمین پر باخی رہے وفات پانے کے بعد سو سال حضرت عزیر علیہ السلام نے جیسے گزارے وہ موت کی حالت میں گزارے بات سمجھ میں آئی لیکن ان کا جسم جو ہے وہ بگڑنے سے گلنے سے پھٹنے سے تغیر پذیر ہونے سے محفوظ رہا ہے نا لیکن جو پیغمبر وفات پا کر خبروں میں چلے گئے ہیں وہ عزیر علیہ السلام وفات کے بعد سو سال جیسے رہے وہ ایسے نہیں ہے اپنی خبروں میں وہ سب پیغمبر اپنی خبروں میں زندہ ہیں حیات جسمانی کے ساتھ جیسے وہ خبروں میں جانے سے پہلے زندہ تھے حیات جسمانی حیات دنیاوی حیات حصی حیات حقیقی کے ساتھ زندہ ہیں جس طرح وہ خبروں میں جانے سے پہلے زندہ تھے اسی طرح زندہ ہیں تمام انبیاء زندہ ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی ہے حدیث جسے روایت کیا ہے بے حقی نے اس حدیث میں اللہ تبارک وآلہ نے ہمیں بتایا تمام انبیاء زندہ ہیں اپنی خبروں میں نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھنا ان کی اس بات دلیل ہے کہ وہ زندہ ہیں بہیات جسمانی بہیات حقیقی بہیات دنیاوی بہیات حصی زندہ ہیں تو ہمارا خدا زندہ ہم جن پیغمبروں کو مانتے ہیں وہ زندہ پیغمبر خبر سے باہر رہتا ہے بھی تو زندہ خبر میں جانے کے بعد بھی زندہ اور جو پیغمبروں کی زندگی پر عمل کرتے ہیں کامل اتباع کرتے ہیں وہ بھی مرنے کے بعد زندہ رہتے ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ ہمیں بھی مرنے کے بعد بھی زندہ رہنے برزخی زندگی کے ساتھ زندہ رہنے والوں میں شامل فرمائے بجاہی سیدنا و مولانا غوث السقالائنی غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ خوران مجید بہت سے لوگ خوران پڑھتے ہیں وہ بھی کیسا پڑھتے ہیں غالات سالت پڑھتے ہیں خوران کی تلاوت کرتے ہیں رمضان میں عظم کر لیتے ہیں یہ پورا ایک خوران پڑھوں گا دو خوران پڑھوں گا تین خوران پڑھوں گا رمضان میں خوران پڑھنا بہت اچھا کام ہے خوران پڑھنا بہت اچھا کام ہے معنی سمجھ کر پڑھنا بھی خوران کا اچھا ہے معنی نہ سمجھ کر پڑھنا بھی اچھا ہے خوران پڑھیں گے آپ معنی نہیں سمجھ کر بھی پڑھیں گے تو خوران کے پڑھنے کا ثواب ملے گا آپ سمجھ گے آپ ضرور پڑھیں لیکن خوران ہے صرف پڑھنے کے لیے نہیں خوران صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا یاد رکھیں خوران کو چھونا بھی ثواب ہے خوران کو دیکھنا بھی ثواب ہے خوران کو بوسا دینا بھی ثواب ہے خوران کو یاد کرنا بھی ثواب ہے خوران پر عمل کرنا بھی ثواب ہے خوران کا ترجمہ سیکھنا بھی ثواب ہے خوران کا معنی جاننا بھی ثواب ہے خوران کی تفسیر سیکھنا بھی جاننا بھی ثواب ہے بس سمجھ میں ہے خوران سے تعلق جو ہے بیکار نہیں ہوتا خوران آپ نہیں پڑھ کر سمجھیں گے بھی تو اس کے پڑھنے کا آپ کو ثواب ملے گا نہیں سمجھ کر پڑھیں گے بھی تو اس کے پڑھنے کا آپ کو سواب ضرور ملے گا لیکن قرآن حکیم صرف پڑھنے کے لئے نہیں ہے پڑھنے کے لئے بھی ہے لیکن صرف پڑھنے کے لئے نہیں لہٰذا آپ یہ کہ رمضان بھر میں میں پورا قرآن ختم کر دوں گا پورا قرآن پڑھ لوں گا پڑھیں قرآن پڑھیں رمضان میں ضرور پڑھیں ساتھ ساتھ قرآن پورا قرآن نہیں ایک پارہ پورے رمضان میں قرآن کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور قرآن کی تفسیر کے ساتھ پڑھیں اور بہت سے لوگ بہت سے لوگ میں جانتا ہوں کہ قرآن مجید پڑھتے ہیں بغیر مخارج کے ساتھ پڑھتے ہیں جیسے پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستئین اہدنا السراط المستقیم سراط اللذین آنامت عليهم غیر المغزوب عليهم ولد ضالین علف لاممیم ذالک الكتاب لا ریب فی خدا للمتقین اللذین یؤمنون بالغیب و یقیمون السلاط و مما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل ایلیکا و ما انزل من خبلكا و بالآخرت ہم یوخنون میں نے تُن کو پڑھتے ہو سنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ مالک یوم الدین یاک نعبد ہوئے یاک نستئین مخارج کی ادائیگی کے بغیر قرآن پڑھنا گناہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نعبد و یاک نستئین اہدنا الصراط المستقین صراط الذین الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین سبحان اللہ الحمدللہ لا صدق ولا سلا ولكن كذب وتولا حولا لکا فاولا لا صدق ولا سلا ولكن كذب وتولا ثم ذهب الى اہلہ یتمتا اولا لکا فا اس طرح قرآن مجید نہیں پڑھنا چاہیے ہماری بہت سے خواتین اور بہت سے مرد حضرات اسی طرح پڑھتے ہیں تو ایسا قرآن نہیں پڑھنا چاہیے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے ہا کی آواز ہا کی آواز عین کی آواز غین کی آواز قوف کی آواز خوا کی آواز اس کے الگ الگ مخارج ہیں خیق اس طرح پڑھنا خواف اس طرح اس کا لحاظ رکھ کے پڑھیں اور قرآن پڑھیں جب آپ قرآن حکیم کو پڑھیں گے اور اس کے ترجمے سے واقف ہوگے صحیح ترجمہ بات سمجھ میں آئے وہابیوں کے ترجمے کو میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ وہابیوں کو ترجمہ پڑھو صحیح ترجمہ ترجمہ کنزل ایمان ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو صحیح ترجمہ اہل سنت و جماعت کے علماء کا لکھا ہوا مستند ترجمہ ہو اور صحیح تفسیر ہو صحیح ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ایک آیت پڑھیں روزانہ دو آیت پڑھیں ایک رکو پڑھیں یہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے دو پارے پڑھنے سے صحیح طور پر قرآن کا ناظرہ پڑھیں تجوید کے ساتھ مخارج کے ساتھ اور پھر اس کے بعد قرآن پڑھیں تو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں بجائے اس کے پڑھتے چلے جاتے ہیں پڑھتے چلے جاتے ہیں اس پڑھنے سے جو ہے اور غلط قرآن پڑھنے سے نہ پڑھنا بہتر ہے مخارج کی ریایت نہ کر کے ناظرہ پڑھنا قرآن کا اس سے فائدہ نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے تو قرآن پڑھیں ترجمہ کے صحیح طور پر پڑھیں اور ترجمہ کے ساتھ پڑھیں تفسیر کے ساتھ پڑھیں اس سے فائدہ ہوگا اور اب آپ کی مرضی ہے کم پڑھیں یا زیادہ پڑھیں زیادہ قرآن پڑھنا تفسیر اور ترجمہ کے بغیر اس سے بہتر ہے کہ کم پڑھیں اور ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سے مناسبت عطا فرمائے قرآن سے دلچسپی عطا فرمائے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد عبارک و سلیم اے اللہ ہمیں توفیق مرحمت فرمائے ہم نے جو کچھ سنا ہے اسے سمجھیں یاد رکھیں اور اس پر حمل کریں اے اللہ ہمارے رمضان کے روزوں کو خبول فرمائے ہماری نمازوں کو خبول فرمائے ہمیں رمضان میں تحجد کا پابند بنا ہماری تراوی کی عبادت کو خبول فرمائے پروردگارہ رمضان میں ہمیں جھوٹ سے بچا روزہ تو رکھتے ہیں جھوٹ بولنے سے بچتے نہیں روزہ رکھتے ہیں غیبت کرنے سے بچتے نہیں روزہ رکھتے ہیں چغلی کرنے سے بچتے نہیں روزہ رکھتے ہیں لوگوں کی دلازاری سے بچتے نہیں روزہ رکھتے ہیں امانت میں خیانت کرنے سے بچتے نہیں روزہ رکھتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے سے بچتے نہیں روزہ رکھتے ہیں غیر کے مال پر دیدے لال کرنے سے بچتے نہیں روزہ رکھتے ہیں لوگوں کو لڑوانے سے بچتے نہیں روزہ رکھتے ہیں میاں بیوی میں نفاق ڈالنے سے بچتے نہیں روزہ رکھتے ہیں اور گناہوں سے بچتے نہیں روزہ رکھتے ہیں روزہ کیسے گزارتے ہیں قرآن کی تلاوت میں گزارنا ہے تفسیر پڑھنے میں گزارنا ہے روزہ رکھتے ہیں کیرم بوٹ کھل رہے ہیں اللہ کے بندوں کیرم بوٹ کھیلنا وقت کا زیاہ ہے ناجائز کام ہے اللہ نے زندگی دیئے بڑی خیمتی چیز ہے اس کا حال ہر لمحہ اسے بیکار کرنا بات سمجھ میں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت متحرہ پر عمل کرنے والا بنائے رمضان میں پورے متخی ہمیں بنا دے اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے اللہ محفوظ رکھے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین روحان اللہ